بسم اللہ الرحمن الرحیم کرفیوں کے دوران کارکنان کو فیکٹریز میں رہائش رکھنے کی اجازت سعودی انڈسریل سیٹیزن ایتھارٹی مدن کے ڈوریکٹر عز سالم نے بتایا ہے کہ کارکنان کو جلد ہی فیکٹریز میں رہائش رکھنے کی اجازت مل جائے گی اس سلسلے میں وزارت سنت اور وزارت سہت کے تعاون سے رہائش کے اجازت نامیں حاصل کرنے کے کاروائے کی جا رہی ہے یہ فیصلہ فیکٹریزوں کی پیدوار بڑھانے کی غرض سے کیا گیا ہے اکاز اخبار کے مطابق وزارت سنت اور وزارت سہت فیکٹریز میں کارکنان کو ٹھہرانے کی اجازت نامہ اسی وقت جاری کرے گی جب یہ ایک منان کر لے جائے گا کہ فیکٹریزوں کے مالکان کارکنان کی رہائش کے سلسلے میں میاری ضوابط کی کاروائی کر رہے ہیں یا نہیں سوری حکومت کارکنان کی رہائش کے لیے کمروں کا حجم مقرر کیے ہوئے ہیں علاوہ زین کورونا موران کے زمانے میں رہائش کو سینٹائز کرنے کی پابندی بھی لگائے ہوئے ہیں حضر سالم نے تو قدر کی ہے کہ اسی ہفتے کے دوران مطلقہ اداروں سے فیکٹریز میں کارکنان کو ٹھہرانے کی منظوری مل جائے گی حضر سالم نے جدہ ایوان سنت اور تجارت میں سرمایہ کاروں کے ساتھ ویڈیو میڈنگ میں بتایا ہے کہ فیکٹریز میں کارکنان کو ٹھہرانے کا پروگرام قصیر المقاصد ہے ایسا کرنے پر کارکنان کو آنے جانے کی مشقت نہیں ہوگی اس کے لئے کرفوں کے دوران اجازت ناموں کی ضرورت پیش نہیں آئے گی فیکٹریز اپنا کام جاری رکھ سکیں گی رہائشی مراکز میں کارکنان کو ٹھہرانے سے کہیں بہتر ہے کہ انہی فیکٹریز کی اطراف ٹھہرا دیا جائے